کینیڈا کی صوبے انٹاریو سے پریمیر کا الیکشن لڑے والے پاکستانی کنیڈین یاسن نقوی کی انتخابی مہم میں بڑی پیشوفت ہوئی ہیں کینیڈا کے سابق نائے وزیر آزم جان مینلے نے ان کی توسیق کر دی ہیں اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کنٹرولر جیو نیوز نصیم حیدر سے نصیم حیدر صاحب بتائی گا کہ ایسی توسیق یاسن نقوی کو الیکشن جیتنے میں کتنی مدد دے گی علیہ نیت اس میں کوئی شک نہیں کہ یاسن نقوی کو ایک انتہائی سخت مقابلہ درپیش ہے مگر جان مینلی کے جانب سے ان کی توسیق اس بات کا اظہار بھی ہے کہ یاسن نقوی کو آلت ترین سطح پر پارٹی کی جانب سے حمایت حاصل ہے یاسن نقوی اس وقت آنٹاریو سے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں یاسن نقوی یہ بتائے گا کہ کتنی اہمیت ہے اس توسیق کیا آپ کے لیے جی مجھے بہت خوشی ہے کہ جان مینلی جو کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں کینیڈا کے اور منسٹر آف فائننس تھے جب جان کریچی ہیں پرائم منسٹر سے کینیڈا کے کہ انہوں نے مجھے انڈورس کیا ہے جان مینلی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے اور وہ بہت مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں آنٹاریو کے لیے سب سے بہترین آدمی ہو جو پریمیر بنے ظاہر ہے اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں آنٹاریو لیبرل پارٹی کا پہلے لیڈر بنوں اور اس وجہ سے جان مینلی نے مجھے انڈورس کیا ہے لیکن صرف جان مینلی نے مجھے انڈورس نہیں کیا ایلن راغ جو کہ ہیلتھ منسٹر ہوتے تھے جان کریچین کی حکومت کے دوران انہوں نے بھی مجھے انڈورس کیا ہے اور عارف ویرانی جو کہ ابھی بہت ہی حال میں ہی پریمیر سر جسٹن ٹروڈو نے اپنی کیپنین میں ان کو اٹرنی جنرل آف کینیڈا بنایا ہے انہوں نے مجھے ابھی انڈورس کیا ہے میں بہت شکر وزار ہوں ان سب شخصیات کے لیے جو انہوں نے بہت محنت کی ہے کینیڈا کو ایک بہترین ملک بنانے کے لیے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد دکھایا ہے وہ یہ بلکل سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بہتر آدمی ہوں جو انٹاریو لیبرل پارٹی کا لیڈر بنو اور ڈک فورٹ کھو راؤ تاکہ ہم اس صبح میں لوگوں کیلئے بہترین فلا کریں تو اس ویسے جان میلی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انڈورس کیا ہے اور ایلن راک آریف ویرانی جیسے لوگ اور جو بہت سے لوگ جو کہ ایم پی پیز ہیں ایم پیز ہیں کانسلرز ہیں جو اس وقت سرف کر رہے ہیں پہلے بھی سرف کر چکے ہیں مجھے انڈورس کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری کمیونٹی مجھے بھی سپورٹ کرے گی اور گیانہ سبتمبر سے پہلے انٹاریو لیبرل پارٹی کے میمبر بن جائیں گے تاکہ وہ میرے لئے ووٹ ڈال سکیں یاسین اپنی امید ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پارٹی کے ووٹر ریجسٹر کرائیں گے کیونکہ اسی طرح سے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود نہ کریں تو پھر کوئی اور آپ کے فیصلے کرتا ہے اور جب وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ ضائع تر اپنے ہی مفاد کو مقدم رکھتا ہے